40 فیصد لوگ کراچی میں کاؤنٹی نہیں ہوئے کم از کم یہ تو وہ محکمہ شماریات کے لوگ بتا رہے ہیں چلانا نہیں آتا لوگوں کو ڈیلیٹ ہو رہا ہے ڈیٹا جو انٹری ہو رہی ہے اس کو چیک کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے اور اس لیے نکال دیا گیا کہ ان کی جال سازی نہ پکڑی جائے 40 فیصد لوگ کراچی میں کاؤنٹی نہیں ہوئے کم از کم اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو وہ محکمہ شماریات کے لوگ بتا رہے ہیں بچاری خواتین پر مشتمل جو عملہ ہوتا ہے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیتے ہیں فیلٹوں میں بھیج دیتے ہیں ستہ ستر پشتر 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 کروڑ اوپے ڈی سیز کو ملے لیکن وہ عملے کو کنونس الاؤنس نہیں دے رہے ہیں پیسے نہیں دے رہے ہیں بلوک کورڈز بڑے کر دیئے ہیں جو بلوک کورڈ ہیں شماریاتی بلوک کورڈ کلاتا ہے وہ پہلے منول ہوتا تھا اب اس میں جو سپارکو کے نقشیں ٹیبلٹس میں دیئے گئے ہیں وہ ان کی حدود مختلف ہیں پھر جو سوفیئر بنا ہوا ہے اس میں چلانا نہیں آتا لوگوں کو ڈیلیٹ ہو رہا ہے ڈیٹا جو انٹری ہو رہی ہے اس کو چیک کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے یہ محکمہ شماریات کیوں نہیں بتاتا کہ ہم اور آپ اگر اپنا کاؤنٹ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا تو یہ ایکسز پوری طرح سے حاصل کیوں نہیں ہے ہمیں دو ہزار سترہ کا شماریاتی بلوک کورڈ کا جو ڈیٹا ان کی ویب سائٹ پر پی بی ایس کی موجود تھا وہ ڈیٹا بھی اڑا دیا گیا نکال دیا گیا ہمہ سے اور اس لیے نکال دیا گیا کہ ان کی جال سازی نہ پکڑی جائے تو یہ جو جال سازی یہ جو فراٹ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اور اس کی ہر ہر محاص پر ہر سطح پر آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کو مسترد بھی کریں گے اور ان کو ایکسپوز بھی کریں گے آپ گنتی پوری کریں ہم آپ سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہم آپ سے یہ حق مانگ رہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ گنا جائے سندھی ہو یا مہاجر ہو پختون ہو یا بلوچ ہو کوئی بھی ہو کسی بھی قوم کسی برادری کسی علاقے پنجابی ہو سرائکی ہو کشمیری ہو بزارے والوں افغانیوں بنگالیوں برمیوں جو بھی ہو اس کو گنا جائے گا ہیک کاؤنٹ ہوتا ہے یہ یہ نہیں ہوگا کہ مستقل پتے کی بنیاد پر آپ کاؤنٹنگ کریں اور اس کے نتیجے میں ہمارے وسائل کے اوپر ڈاکہ پڑھیں